مین صاحب یہاں پر ہمارے دوستوں نے سیراسل گفتگو کی بجٹ کے حوالے سے سر میں چونکہ حکومت کا اتحادی ہوں تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری منسٹر صاحبان غائب ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے اتحادی کے بحیثیت پارلیمنٹیرین کے بحیثیت اپر ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے میرے لئے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لئے ڈھوم مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیوانوں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے سر اس کا مجھے چیرمن صاحب ایک مجھے بات بتا دے کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا جو پالیسی ساز ہے جو منسٹر صاحبان ہے وہ ہے ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے اور آپ دیکھیں صرف دو آفیسران کے سوا دو آفیسران ہے وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریٹ کے کوئی بھی آفیسر بیروکریسی بھی نہیں بیٹی ہمارے لئے لانت کا مقام ہے سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیں تو تمام آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے سر ہم یہ کسے سنائیں مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائیں کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نامائیں دے بجٹ پر بحث کریں سر یہ چودہ دن دیے جاتے اس بحث کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے یہ سارا سارا قوم کا پیسے کا زیاں ہے قوم کے پیسوں کی لوٹ مارے اس تھنڈے ائر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اس اتنے لمبے پلاندے کی مجھے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں میرے دوست بیٹھے بشمل میں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا ایک پرسن بھی نہیں پڑتا اگر میرے مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھتے کس کوئی بھی نہیں پڑھتا صرف یہ عوام کو بے ایک منٹ دنیش صاحب آپ ماشاء اللہ ایک بہت جو ہے شارک اور زہین اور پاکستان کی اتنے بڑے عوان کیا آپ میمبر ہو میرا ویسے یہ جو ذاتی جملے ہے ذاتی جملے سر میں دل کی دل کی بڑا سر مجھ پر رہے یہ کاروائی سیازت کیا ہے میں اپنے اوپر لیتا ہوں میں سر اپنے اوپر لیتا ہوں میں کسی اور کو نہیں بولتا اپنے اوپر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم ہم عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فضل کاروائیاں کر رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں صرف ہم باتیں کرتے جنابِ اللہ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پر آپ بحث کریں تو چلیں ٹھیک ہے سر ہم آپ کو ہی سنا رہے ہیں آپ کو ہی سنا رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنے آپ کے توسط سے کوئی ہماری بات سن لیں ہم بلوچستان کے لوگ مظلوم لوگ ہیں سر جب جب میں بجٹ بک دیکھتا ہوں موجودہ پی ایس ڈی پی دیکھتا ہوں یہ یہ بک ہے پہلی بات تو میں آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں کہ اس بک میں کافی صفات خالی بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اسکیمات کا نام نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بھئی معنی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بکس دی بھی جاتی ہیں جس پر میں اسکیمات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں سر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے کئی صفات ہے اس میں جہاں پر اسکیمات کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا میں اس لیے نوٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہماری بلوچستان کے اسکیمات کتنی ہیں سر آپ کے لیے آپ بھی سناف سویل بلوچستان کے بیٹے ہیں آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی شرمندی کا مقام ہے آپ کے لیے بھی کہ جو پروینسز کو اسکیمیں دی گئی ہیں بلوچستان کی اس پوری بک میں پروینسز کے حوالے سے صرف دو اسکیمات شامل ہیں سر میں میں تو کہتا ہوں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان چوالیس پرسنٹ ہے زمین کے حوالے سے اور اس بک میں پروینسز کے حوالے سے دو اسکیمیں میری بات ہوئی تھی ہمارے سی ایم بلوچستان سے تو میں نے کہا جو آپ جو آئے ہیں جو یہاں پر مشترکہ مفادات کی کونسل ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہاتر اسکیمات لائے ہوں اور بہاتر کی بہاتر ہوں گی مگر آج میں دیکھتا ہوں ان بہاتر میں سے صرف دو اسکیمیں منظور ہوں گی سر یہ ظلم ہے آپ سنہ سوائل بلوچستان کے بیٹے اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا مجھے تو گندے انڈے پڑھیں گے سب کو گندے انڈے پڑھیں گے بلوچستان کے عوام ہمیں نہیں بخشے گی سر آپ اسی طرح سے آئے ہیں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا بجٹ ہے ایک سو اسی عرب روپے کا بجٹ ہے اس بک میں آپ سن لیں میرے پپلز پارٹی کے دوستو نونلی کے دوستو گمرو صاحب نے اچھی بات کی گمرو صاحب نے کہا پپلز پارٹی نے اسٹین لیا ہے کہ جو صبح جو کم ترقی آفتہ علاقے ان پر پیسے خرچ کیے جائیں تو گمرو صاحب آپ دیکھیں بلوچستان کا ایک ہائیوے جسے ہم کہتے ہیں کہ دہشتگرد شارعہ ہے خونی شارعہ ہے سیدال ناصر صاحب آپ مجھے بتائیں آپ بھی اسی رہے کے مجھے بلوچستان کا کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس بندے کی اس خونی شارعہ نے جاننا نہیں ہو کراچی سے جو کوئٹہ تک شارعہ ہوتی ہے اس پر اتنے لوگ اتنے لوگ شہید میں ان کو شہید کہوں گا اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں جتنے بلوچستان میں دہشتگردی میں بھی نہیں ہوئے اس لئے ہم نے اس شارعہ کا نام دہشتگرد شارعہ رکھا ہوا ہے اور اس مسئلہ کیا ہے کیونکہ وہ سنگل شارعہ ہے آپ نے پنجاب میں موٹروے بنا دی آپ نے سندھ میں بنا دی کیپی کے میں بنا دی بہت اچھا کیا ہے بلوچستان میں موٹروے کا نام نہیں ہے اے میٹ ہے وہاں بھی صرف موٹروے مگر وہ بھی موٹروے نہیں ہے یہ جو ہماری شارعہ ہے جو کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے وہ ہماری شہید رکھ گئے اس پر ڈیلی میں جب آتا ہوں اس ایوان میں وہاں پر آپ یقین جانے وہاں پر گاڑیوں کو حسات ہوئے لوگ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے ہیں لوگ زندہ جل کر کوئلہ بنے پچھلے دس سالوں میں اس شارعہ نے چھ ہزار لوگوں کی جانے لیے کتنی کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے کتنی عورتوں کو بیواز نے کیا ہے اس شارعہ نے کیا ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ابھی بھی اسے ڈیولیزائشن مجھے چوتھا بجٹ ہے میں اس خونی شارعہ کے حوالے سے یہاں پر بک بک کر کے تھک گیا ہوں مگر اب بھی اب بھی اس خونی شارعہ کو ڈیولیزائشن کرنے کے لیے تین سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے اس دفعہ بھی ایلوکیشن آپ کے لیے بھی حرانگی کی بات ہوگی ایلوکیشن پانچ پرسن رکھی گئی ہے جنابِ اللہ اگر اسی طریقے سے وہ پانچ پانچ پرسن دیں گے تو یہ شارعہ بیس سال میں کمپلیٹ ہوگی اور بیس سال میں جتنے جنازے اٹھیں گے جتنے لوگ اس میں شہید ہوں گے اس کے قاتل ہم اور آپ ہوں گے اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے قاتل ہم اور آپ ہیں مگر یہاں پر ضمیر مر چکا ہے اس پر کوئی بھی کوئی بھی توجہ نہیں دے گا جنابِ اللہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب یہ میں بجٹ پڑھتا ہوں میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی آٹھ ہزار عرب روپے کا خسارہ ہے پچھلی دفعہ بھی سات ہزار عرب کا خسارہ تھا اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے خسارے پر خسارہ خسارے پر خسارہ اور یہ خسارہ ہم کرز لے کر پورا کر رہے ہیں تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر کس طرح سے ہم ملک کی محشیت کو آگے لائیں گے ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے سر خدا کو مانے یہ ہمارے جو عرباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے ہوا تو تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم آفر کی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور اب بھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسے صاحب ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جی ایک منٹ باقی آپ کا سر میں یہی تو میں احران ہوں جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سناف سوائے لیں بلوچستان کا آپ مجھے دیں ادھر لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کہتے ہیں ایک منٹ ہے سر آپ ایک منٹ سر میں آپ دو دوہزار اٹھارہ سے ایوان میں جی دوہزار اٹھارہ سے سر ابھی پندرہ پندرہ منٹ میرے صاحب نے بیس بیس منٹ آپ سے بات کیے چاہے اگر وہ پاورفل ہیں اور میں ایک اقلیت کا نامائدہ ہوں میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں ایک کروڑ اقلیت آپ تقریر نہ کریں سر تقریر کر رہا ہوں میں بجٹ پر کر رہا ہوں بجٹ پر کر رہا ہوں میں سر اب یاتا ہوں اصل مدے کی طرف سے مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرا سورہ نامہ 278 میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرا 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لیلان سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ گئے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اسلاموال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا اور آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سر کیا آپ بتاؤ گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن شریف میں ہے سر میں نہیں کہہ رہا ہوں جی جی بات سنائیں روم میں اجلاس ہو رہے نا تمام اس میں وزراء بھی ہے افسران بھی ہے میٹنگز ہو رہے تو جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹیم اس ٹیم اس ٹیم آوس میں افسران بیٹھے ہوئے زمیدار افسران کئے زمیدار مجھے حضری دکھائیں سرہ میں حضری دکھائیں ہم چاہتے ہیں حضری دکھائیں کون سے افسران ہے تین افسران آج پی این ڈی کے ہونے چاہیے تھے اور آج جتنی چالیس وزارتیں چالیس وزارتوں کا ایک ایک افسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریہ بنوئی ہوتی یہ سفید چھوٹے سر یہ سفید آپ کیمرہ موجود سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے سر میں میں اس چیز پر بائیکارٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ افسران بیٹھے پینانس کے بیٹھے سارے بیٹھے سن کے جا جی بیٹھے ہوئے سر ایک میری عرض سنے سر میری عرض سنے چرمی صاحب ایک میری معمولی عرض سنے کتنی وزارتیں چالیس وزارتیں مجھے چالیس افسران دیکھائے آپ ار وقت تقریر زیادہ کرتے ہو سر تقریر نہیں ہے میں تجاویز دے رہا ہوں میں تجاویز دے رہا ہوں مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہونا تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سر میں ختم کرتا ہوں ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ ریکمینڈیشن دیں ٹھیک ہے ہم ریکمینڈیشن دیتے مجھے آپ تین سال کا ریکارڈ دیکھیں پین ڈی میں ہم نے ریکمینڈیشن دیئے کسی ایک ریکمینڈیشن پر عمل درامن نہیں ہوا تو آج آپ رولنگ دیں ہم دیتے ہیں ریکمینڈیشن آج آپ رولنگ دیں آپ دے دیتے ہیں تجاویز دیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تجاویز ریٹن میں دیں جی ریٹن میں مگر آپ رولنگ دیں کہ ہم جو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو ریٹن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم پچاس پرسنٹ امان یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں جو آپ کے پوائنٹ آبن یہ ہم ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھی جوا دیں گے اور انشاءاللہ میری ڈائی مہینے کی کار کردگی بھی آپ دیکھ رہے اور میں بھی آپ کا سات سال کا آجہ سر آپ بھی میری بھی ایک پیشن کو سننے میری بھی پیشن کو سننے یہ تمام لوگ گواہ ہیں یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا میں دھنیش کمار ایک سال یہ یہ جو اجلا سے اٹینڈ نہیں کروں گا شکریہ جی